اسلام علیکم خوش آمدید لائٹروم کی ایک اور ٹیٹوریل میں جس میں ہم دیکھیں گے کہ لائٹروم کو انسٹالل کرنے کے بعد کس طرح سے سٹارٹ کیا جاتا ہے بسی کلی بلکل سکریچ سے بتاؤں گا کہ انسٹالل کرنے کے بعد کس طرح سے اس پر پروسس ہوگا لائٹروم انسٹالل ہو چکا ہے آپ کے پاس لائٹروم کی فائل پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایک ڈائلوگ باکس اوپن ہوگا جو کہ آپ سے ایک کیٹلوگ بنانے کے لئے کہے گا کیٹلوگ میں آپ کی جتنی بھی چیزیں آپ جو فائل امپورٹ کر رہے ہیں ساری چیزیں آپ کی سیو ہو جاتی ہیں تو اس کا بسکلی کو مقصد نہیں ہے ایسا صرف ضرورت ہے کیٹلوگ فائل کرنے کی تو آپ نے وہ لازمی کرنا ہے سمپل آپ کلک کریں گے create default catalog پر تو آپ کی ایک فائل default catalog فائل آپ کی create ہو جاتی ہے جو کہ پکچرز اور لائٹروم کے پکچرز میں ایک فولڈر بنے گا لائٹروم کا مائی ڈاکومنٹس میں پکچرز کا فولڈر ہے اسی کے اندر لائٹروم کا فولڈر ہے وہاں پہ وہ catalog فائل create ہو جاتی ہے لائٹروم آپ کے پاس open ہو چکا ہے اب آپ نے کوئی بھی فائل ایڈٹ کرنی ہے فائل کو ایڈٹ کرنا ہے میں یہ فائل سیلیک کرتا ہوں 6401 open with لائٹروم پورا فولڈر میرے پاس open ہو گیا اس فولڈر کے اندر جتنی بھی فائل دیں ساری یہاں شو ہو رہی ہیں لیکن سیلیکٹ میں نے صرف ایک ہی فائل کی ہے میں نے لائٹروم کو کہا کہ صرف ایک ہی فائل open کرو تو اس نے مجھے وہ صرف ایک فائل آپ دیکھ سکتے ہیں ساری فائل پہ جو ہے وہ چیک نہیں لگا ہوا ہے صرف ایک فائل پہ چیک لگا ہوا ہے جو کہ میں نے right click کر کے open کی تھی اس پہ import کروں گا تو یہ picture جو ہے وہ لائبرری کے اندر transfer ہو جائے گی یعنی کہ صرف وہ فائل جو edit کرنی ہے وہ فائل لائبرری کے اندر transfer ہوتی ہیں یہاں پہ تین options اور ہیں copy move اور add آپ نے add پہ ہی رکھنا ہے اگر move یا copy پہ change ہوا ہوا ہے لائٹروم کی طرف سے default تو آپ اس کو change کر دیں موف سے یہ ہوگا کہ آپ کے جو actual folder میں جو file ہے وہ file move ہو جائے گی وہاں سے اور آپ کے document folder میں وہ file save ہو جائے گی so in case اگر آپ windows کو reinstall کر رہے ہیں یا آپ کی windows corrupt ہو گئی ہے اب آپ کو c drive کو فارمیٹ کر کے windows کو reinstall کرنا ہے تو آپ کی وہ جتنی بھی pictures میں ساری delete ہو جائیں گی ساری ضائع ہو جائیں گی تو move تو غلطی غلطی بھی نہ کریں move پہ click کرنے کے copy کریں گے تو file آپ کے جو actual folder یعنی ڈی ڈرائیو میں اگر آپ نے file رکھی ہو ہی ہے تو وہ ڈی ڈرائیو میں بھی رہ گی ہے اور پلس اس کا جو c ڈرائیو میں جو ڈاکومنٹس آپ کا my ڈاکومنٹس کا folder ہے اس میں بھی ایک copy بن جائے گی تو اس طرح ایک تو ڈوٹپلکیشن ہو جائے گی secondly جو actual آپ کی file ہے وہ ہمیشہ save رہتی ہے یعنی اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ actual file پہ آپ changes کریں گے تو وہ ہی file save ہو جائے گی ایسا نہیں ہے جب file آپ final اس کو save کر رہے ہوتے ہیں export کر رہے ہوتے ہیں editing کے بعد تو lightroom آپ سے کہتا ہے کہ آپ کوئی ایسا folder بنا لو کہ جس میں صرف edited file وہاں پہ جا کے save ہو رہی ہوں آپ کی actual file پہ کوئی چیز کوئی changes نہ ہو تو یہ آپ کے لئے بہت اچھا save site ہے آپ دیکسٹو پہ ایک folder بنا لیں تو اب یہ ہے کہ آپ جتنی بھی file کو export کر رہے ہوں گے ساری desktop پہ جا کے اس folder میں save ہو رہی ہوں گی edited files اور آپ کی جو actual original file ہے اس پہ کوئی changes نہیں ہوں گے import پہ click کیا file آپ کی import ہو گئی اچھا دوسری چیز یہ ہے اس کے اندر کہ lightroom میں اگر آپ نے ایک file open کر لیا اور اس کو import کر لیا تو جب تک آپ کی catalog file پہ وہ چیز save ہے وہ آپ کو same file کو دوبارہ سے upload کرنے library میں نہیں لانے دے گا کیونکہ یہاں پہ شروع میں ایک check تھا جو میں دکھانا بھول گیا اس پہ ایک check لگا ہوا ہے کہ do not import suspicious duplicate files یعنی ایک نام سے اگر دو files ہیں تو وہ دوبارہ اس کو import نہیں کرے گا اس کا basically طریقہ کیا ہے کہ اب for example میں نے اس file کو edit کر لیا save کر لیا لیکن مجھے اسی file کو دوبارہ سے edit کرنا ہے اب میں جب open کر رہا ہوں تو Lightroom پہ تو وہ open ہی نہیں ہو رہی ہے تو اس کے لئے آپ کریں گے یہ Lightroom کا آپ نے close کیا Lightroom کی فولڈر جو pictures کے فولڈر میں جو Lightroom کا catalog ہے اس کو آپ کر دیں گے delete delete کرنے سے آپ کی جتنی بھی changes ہیں وہ reset ہو جائیں گی Lightroom کو دوبارہ open کریں گے create default catalog پہ click کیا آپ کا Lightroom بلکل نیو طریقے سے start ہوگا جیسے آپ نے install کیا تھا اس کے بعد آپ کا Lightroom جو ہے وہ open ہوا تھا اگر آپ یہ نہیں کرنا چاہتے آپ ساری files کی جو changes ہیں اس کو safe رکھنا چاہتے ہیں صرف ایک file کو آپ نے open کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے اس file کو rename کر دیں گے rename اس پر ڈیش لگا ہوتا ہائی فن میں ہائی فن کو remove کر دوں گا اب دوبارہ جب میں اس file کو open کروں گا تو وہ file duplicate میں show نہیں ہوگی کیونکہ اس کا rename اس کو آپ نام change کر چکے ہیں تو اب وہ new as a new file show ہو رہی ہے Lightroom کو سمپل آپ ایسے بھی کر کے اس کو import کر سکتے ہیں دوبارہ import پہ click کریں گے تو یہ file آپ کی یہاں پہ library میں show ہوگی اور اگر آپ نے rename نہیں کیا یا catalog اگر آپ نے delete نہیں کیا تو جب اس file کو دوبارہ سے reopen کر رہے ہوں گا Lightroom پہ تو وہ import کا جو button ہے وہ اس کو clickیں نہیں کرنے ہی دے گا وہ gray color کا ہو جائے گا وہ white نہیں رہے گا یعنی کہ آپ import پہ clickیں نہیں کر سکتے its mean کہ وہ file already catalog میں موجود ہے اس کو آپ duplication نہیں کر سکتے تو آپ نے یا تو rename کرنا ہے یا پھر catalog کی file کو delete کرنا ہے library میں آنے کے بعد جب file ہے ابھی اس پہ میں کوئی changes نہیں کر سکتے ابھی کوئی option نہیں آ رہے جب تک کہ میں develop پہ click نہ کر دوں جب develop پہ click کروں گا تب جائے کہ میرے پاس files کے سارے options editing کے سارے options show ہوں گے اس کے علاوہ میں picture پہ کوئی editing نہیں کر سکتا یہاں سارے option موجود ہیں یہاں آپ کے سارے presents ہوتے ہیں جو کہ آپ جیسے کہ میں نے اپنی present file فیپ 5 میں initials use کرتا ہوں فیزی احمد photography کے نام سے یہ کہ جب سارے presents میرے final ہو جاتے ہیں جب میں share کروں گا تو اس کو ایک name دے دوں گا جیسے کہ یہ ایک present ہے میرا جو کہ میں نے autumn leaves کے لئے اس کو save کیا تھا تو میں اس کا نام autumn رکھ دوں گا تو اب جب میں اس پہ click کروں گا تو میں نے autumn type کی جتنی بھی pictures ہیں leaves کی picture ہیں اس پہ جو بھی changes کی ہیں وہ سارے already effect applied ہو جائیں گے مجھے یہاں سے کوئی بھی changes کرنے کی ضرورت نہیں ہے time consuming نہیں ہے single click میں میری ایک picture پوری edit ہو جائے گی reset کیا picture آپ کی واپس رسیٹ ہو جائے گی ٹھیک اب option سے select کرتے ہیں یہ آپ کا histogram ہے جس کی آج تک مجھے ضرورت تو نہیں پڑی ہے لیکن جو use کرتے ہیں histogram اور اس کا use پتا ہے کائنڈی شیئر کریں تاکہ مجھے پتا چل سکے کہ actually اس کو کس سینریوں میں اس پہ زیادہ فوکس کیا جاتا ہے anyways اس کے لئے پہ یہاں پہ settings ہیں جو کہ آپ نے camera پہ رکھی تھی یہ shutter speed ہے aperture focal length and ISO جتنا ISO ہوگا اتنے زیادہ pictures پر green آتے ہیں تو بیس یہ ہے کہ light اگر آپ کے پاس اچھی ہے تو ISO کم سے کم رکھیں crop overlay پہلا option select کیا یہ پورا cropping کی window کو آپ کو show کرے گا میں جتنے area کو چاہوں crop کر سکتا ہوں mouse click کر کے drag کروں گا اور area select کروں گا تو صرف اتنا area ہوگا done کیا تو وہ picture اتنی حصے میں crop ہو جائے گی ریسیٹ کیا پکچر واپس ریسیٹ ہو جائے گی یا اگر picture کو دوبارہ سے مجھے crop کرنا ہے یہ میں نے crop کر دی okay ہوگئی نہیں مجھے اس area کو نہیں چاہیے میں reset بھی نہیں کرنا چاہ رہا کیونکہ میں editing کر چکا ہوں صرف اگر crop بات میں کر رہا ہوں تو میں دوبارہ سے option دے دے گا تو میں اپنی picture کو دوبارہ سے crop کر سکتا ہوں صرف crop کو reset کر سکتا ہوں باقی اگر میں نے کوئی editing کی ہے تو اس پر کوئی changes نہیں آئیں گے ٹھیک ہے picture کو reset کیا اس ہی crop overlay کے اندر ایک option ہوتا ہے angle کا for instance کسی movement کی وجہ سے یہ میں چلتے ہوئے بس سے picture لے رہا ہوں یا میں چلتے ہوئے picture لے رہا ہوں میرا camera tilt ہو جاتا ہے تھوڑا سا ٹیڑا ہو جاتا ہے میری picture ٹیڑی ہو گئی اب میرے پاس موقع بھی نہیں ہے کہ میں اس same picture کو view ہے وہ جا چکا ہے تو میرے پاس دوبارہ option نہیں ہے اس picture کو click کرنے کا تو اس میں گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے یہ picture for instance camera سے ایسی ہی آئی ہے میں اس پر click کروں گا میں اس کی angle کو اپنے حساب سے change کر سکتا تو میری picture واپس سیدھی ہو گئے second option ہے spot removal اگر camera کے sensor پر کوئی dust spot آ رہا ہے جو کہ پریشان کر رہا ہے dust spot جو ہیں normally جب شو ہوتا ہے جب آپ اپر صرف f13 سے زیادہ use کر رہے ہوں تو اب جیسے یہاں چھوٹے چھوٹے dots آ رہے ہیں تو اس لئے camera کے sensor کو صاف رکھنا چاہیے اس کی صاف شفائی کرنی چاہیے ورنہ pictures آپ کی خراب ہوتی ہیں even آپ نے sensor صاف نہیں کیا اس پر چھوٹا موٹا dust ہے lens change کرنے کے درمیان dust چلی جاتے ہیں اب شو ہو رہے ہیں pictures میں تو کیا کریں simple آپ نے spot removal tool click کرنا ہے کہیں پہ بھی کوئی spot ہے جس کو آپ نے remove کرنا ہے اس پہ click کریں گے Lightroom جو ہے automatically اس کے آس پاس area سے اسے spot کو remove کر کے replace کر دے گا اسی area سے یعنی کہ پتہ نہیں چلے گا کہ یہاں پہ کوئی spot تھا third option red eye correction یہ normally جب ہوتا ہے جب آنکھوں پہ direct flesh پڑھتی ہے جسے پرانے camera's reel والے camera's جو ہوتے تھے اس پہ یہ ہوتا تھا کہ red eye آجاتا تھا red eye کی وجہ ساتھ ہے کہ آنکھوں میں خون ہوتا ہے تو خون پہ جب light reflect ہوتی ہے تو وہ آنکھوں کا color red ہو جاتا ہے اگر اس پہ click کریں simple جو آپ کا آنکھوں کا area اس پہ click کریں گے تو وہاں سے وہ red spot پہ effect نہیں ہوگا اسی طرح یہی graduated filter میں bottom area پہ بھی apply کر سکتا ہوں تو پکچر پہ صرف یہ والا جو area ہے اس پہ focus ہے تو پکچر میں ایک اچھا سا effect آ جاتا ہے جو کہ صرف اس area پہ concentrate کرتا ہے جو آپ viewer کو دکھانا چاہا رہے ہیں reset کیا اس کے بعد یہ changes ہو گئے تو graduated filter apply کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ جو پوری window ہے یہ کام کرے گی یعنی کہ اگر میں اس کا exposure اس area میں چاہوں کہ orange ہو جائے کیونکہ sunset ہو رہا ہے تو میں یہاں سے کر سکتا ہوں میں اس کو blue کرنا چاہوں کہ رات کا وقت ہے یا moon light ہے تو میں اس کو blue کر سکتا ہوں اسی طرح یہاں پہ یہ tint کے options ہیں جو کہ آپ کے پکچر اگر پکچر میں تھوڑا pink shade آ رہا ہے تو گرین کی طرف کر دیں تو پکچر آپ کی نیوٹرل ہو جائے گی تو according to picture آپ اس کو change کر سکتا ہے اسی کے علاوہ exposure contrast highlight shadow شیڈو میں بڑھانا چاہوں تو شیڈو میں بڑھا سکتا ہوں یہ ساری چیزیں یہاں کے graduate filter پہ اپلائے ہوں گے اسی طرح radial filter ہے radial filter کیا کرے گا کہ جو ڈائی میٹر کا area ہے اس کے باہر والے جتنا بھی area اس پہ changes ہوں گے اندر کے ڈائی میٹر پہ کوئی changes نہیں ہوں گے ہاں میں اگر اندر کے ڈائی میٹر پہ کوئی change کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں invert mask invert mask پہ click کروں گا تو اب جتنے بھی changes ہوں گے وہ اندر کے ڈائی میٹر میں ہوں گے باہر کی ڈائی میٹر پہ پہ ہوئی بھی effect سب سے best tool brush brush tool کیا کرتا ہے کہ آپ نے جتنے area پہ paint کیا ہے یہ آپ اپنی مرضی سے جس area پہ آپ exposure کم کرنا چاہ رہے ہیں وہاں پہ کر سکتے ہیں اب مجھے اس area کے علاوہ پوری picture پہ exposure جو ہے وہ ختم کرنا تھا تو میں نے صرف اس area کو paint کیا اب میں ماوس کا کرزہ دے کر اتہار لاؤں تو یہ red area جو ہے یہ شو کر رہا ہے کہ in in جگہوں پہ brush apply ہوا ہے اسی میں اگر میں remove کرنا چاہوں کہ یہ بالا area جو ہے وہ صرف remove ہو جائے تو اس میں میں کیا کروں گا کہ alter کا button click کروں گا تو یہ plus کا جو sign ہے یہ minus کا sign change ہو جائے گا یعنی کہ اب میں اس کو undo کر رہا ہوں تو میں واپس اس area کو paint کروں گا تو یہ area میرا undo ہو گیا یعنی کہ یہ actual form میں آ رہا ہے اب میں دوبارہ سے اگر ماوس کے کرزہ کو یہاں پہ لاتا ہوں تو یہ شکر کرے گا کہ اوپر والے area میں brush apply ہوا ہے اور نیچہ والے area میں brush apply ہوا ہے تو تو ان تین میں آپ جب بھی آپ ان تین options کو select کریں اور اس کے بعد جہاں جہاں apply کریں گے اس کے بعد آپ ان چیزوں کو change کر سکتے ہیں saturation clarity shadows etc تو یہ والی جو آپ کی پوری window ہے یہ آپ کی affected ہوگی ان تین filters کے اندر اس کے علاوہ اگر کوئی filter select نہیں کیا ہوا اور پھر exposure پہ آپ changes کر رہے ہیں تو یہ پوری journal picture complete picture جو ہے اس پہ آپ کا effect ہوگا اس کے علاوہ یہ نہیں ہے کہ selected area اس پہ change ہو رہا ہے یہ پوری whole picture پہ change ہوگا white balance change کرنا چاہوں tint change کرنا چاہوں تو یہ پوری picture پہ ہو رہا ہے تو اگر میں اس کو sunset look دینا چاہ رہا ہوں تو temperature کو yellowish پہ کر دوں گا اچھا ایک بات نوٹ یہ خاص ذہان رکھنا ہے کہ یہ raw picture ہے تب ہی اس پہ اتنے اچھے effect آ رہے ہیں اگر یہ jpeg picture ہوتی یعنی اگر کیمرے سے آپ نے اس کو jpeg پہ ہی shoot کیا ہوا ہوتا تو یہاں پہ اگر میں effect کر رہا ہوں تو یہاں پہ pictures کے pixels پھٹنا شروع ہو جائیں گے اس پہ pixels ہونا شروع ہو جائے گی وہ jpeg پہ اتنا data safe نہیں ہوتا کیونکہ آپ jpeg اور raw کی file کا size comparison کریں تو jpeg جو ہے وہ 6 سے 7 MB کی ہوتی ہے جبکہ raw file 24 سے 25 MB کی ہے تو یہ definitely 24 سے 25 MB میں data زیادہ save ہو رہا ہے تو اس وجہ سے prefer یہ کیا جاتا ہے کہ raw میں shoot کر رہا ہے اسی کے علاوہ tone curve جو ہے tone curve پہ میں نے 2 points apply کیے میں اگر اس پہ fade look چاہ رہا ہوں dreamy جو میری pictures میں look ہوتا ہے اور اور آج کل اکثر photographers اس کو use کر رہے ہوتے ہیں dreamy effect کو تو میں اس curve سے select کر سکتا ہوں اس کو s curve کہتے ہیں میں highlights یہ اوپر والا جو area highlights ہے بیچ والا جو ہے وہ mid area ہے mid curve ہے اور نیچے والا جو ہے یہ shadows کو represent کرتا ہے تو اس کو جتنے اوپر کروں گا اتنا fade effect آئے گا اس کے اندر اور depend کرتا ہے آپ کی picture کے اوپر اس کے علاوہ یہ color panel ہے hsl ہے hue saturation normally میں color پہ use کر رہا ہوں تو اب جیسے کہ orange slider ہے اب اس پکچر میں جتنا بھی جہاں جہاں orange shade ہے میں جو change کروں گا تو صرف اس orange area پہ effect ہوگا یعنی کہ میں اگر orange کی hue کو change کرنا چاہ رہا ہوں orange کو میں red میں convert کرنا چاہ رہا ہوں تو میں orange slider پہ جا کے اس کو red کی طرف move کر دوں گا تو orange جو ہے اس پہ red shade آنا شروع ہو جائے گا اسی طرح اس کی saturation بڑھانا چاہوں تو میں اس کی saturation بڑھا سکتا ہوں صرف اگر orange کا مجھے saturation ختم کرنا ہے selective color use کرنا ہے تو یہ کہ میں صرف red رکھنا چاہ رہا ہوں پکچر میں باقی سارے color جو ہیں وہ desaturate ہو جائیں تو میں سارے سارے سلائیڈرز کو بالکل زیرو کی طرف لے جاؤں گا اس کے علاوہ اس کے علاوہ split toning split toning میں دو options ہیں highlights اور shadows ایک پکچر میں اسی طرح دو چیزیں ہوتی ہیں یا تو highlight area ہوگا جہاں light زیادہ ہے اور ایک shadow area جہاں اندھیر آئے ہائیلائٹس پہ کلک کروں گا تو جتنا highlight area ہے اس پہ جو میں color چاہ رہا ہوں وہ میں کر سکتا ہوں یعنی میں highlight area پہ orange color چاہ رہا ہوں کیونکہ sunset ہے تو میں اس کو yellow کی طرف لے جاؤں اسی طرح اگر مجھے یہ shadow area ہے اب یہ والا جو area ہے یہ shadow کو represent کر رہا ہے تو میں shadow کو اگر bluish area bluish color میں چاہوں تو میں اس کو blue کر سکتا ہوں تو یہاں پہ یہ effect ہو جائے گا pink magenta orange red جو color میں چاہوں shadow میں تو اس طرح اس picture پہ یہ original آپ کی picture ہے اس window پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کو side by side دونوں picture کا view دے رہا ہوگا جو آپ کی unedited ہے actual file اور edited file تو آپ comparison کر سکتے ہیں کہ آپ کی editing پہ کیا کیا changes ہوئے reset کیا picture واپس اپنی حالت میں آگئی reset کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ picture بالکل start سے آپ کے پاس آجائے گے لیکن اگر آپ reset نہیں کرنا چاہ رہے ہیں آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کا last action وہ change ہو جائے تو ctrl z کریں ctrl z سے یہ ہوگا کہ آپ کے actions action wise وہ اس کو undo کرتا جائے گا لیکن یہ کہ آپ action کو jump کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ اس جگہ پہ history کا option ہے جس کا photoshop میں ہوتا ہے history کا تو آپ کی یہاں سارے actions record ہو رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ مجھے پوری picture reset نہیں کرنی میں دوبارہ جو tone curve تھا میں وہاں چلا جاؤں تو میں tone curve click کروں گا تو میں اس option پہ واپس آ جاؤں گا اس option پہ یعنی مجھے پوری اوپر سے reset کرنی کی ضرورت نہیں ہے تو میں اس option کو دوبارہ سے change کر سکتا ہوں اگر مجھے اس میں کوئی مزید changes چاہیں تو reset کیا picture واپس reset ہو گئی اس کے علاوہ یہاں پہ options ہیں sharpening noise reduction اور color تو picture چونکہ 100 ISO پہ shoot ہوئی ہے تو اس میں noise پلکل ہی نہ ہونے کے برابر ہے لیکن اگر اسی picture کو میں 800 ISO پہ شو کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ sharpening میں نے بڑھائی ہے تو یہاں پہ noise بڑھ جاتی ہے اب یہ area جو ہے noise کو show کر رہا ہے یا میں اگر picture کو zoom کروں تو یہاں پہ بھی show ہوگا کہ اس جگہ noise نہیں یہاں پہ cranes آنا شروع ہوگا یعنی noise آنا شروع ہوگئی ہے تو 800 یا اس سے plus پہ جب shoot کرتے ہیں تو یہی noise آنا شروع ہو جاتی ہے تو اگر میں noise reduction کو 100 کر دوں تو یہ دیکھیں گے آپ کے noise یہاں پہ ختم ہوگا اسی طرح actual file پہ بھی یہ noise کو ختم کر دیتا ہے color noise جو ہے وہ اگر آپ 100 پہ کر دیں تو زیادہ بہتر ہے کہ اگر sensor پہ کہیں color noise آ رہی ہے تو وہ اس کو zero کر دے گا تو پکچر پہ noise ہو نہ ہو noise reduction color والے ایریے کو 100 کر دیں پھر اس کے علاوہ noise reduction آپ اپنی مرضی سے جتنا چینج کرنا چاہیں جتنی شاپنس آپ پکچر میں بڑھانا چاہیں وہ بڑھا سکتا ہے لیکن شاپنس کو بلکل 100% نہ کر دیں کیونکہ 100% کر دیں گے تو اس پہ فیکنس آ جاتی ہے اور دوبارہ سے greens آنا شروع ہو جاتا ہے اسی طرح grains کا بھی option ہے کہ آپ grains add کر سکتے ہیں جیسے کہ آج کل جو برینڈن برینڈن والفل کے نام سے جو یہ پکچر میں ہلکا سا گرین رکھتے ہیں تو اگر میں گرین کر دوں تو یہاں پہ پکچر پہ تھوڑا سا تیکسٹر ایفیکٹ آ جاتا ہے تو یہ تو 100% ہے لیکن یہ ہے کہ میں تھوڑا سا تیکسٹر چاہتا ہوں ہلکا سا میں یہاں پہ grains کو بڑھاؤں تو پکچر میں ہلکا سا لیکن میں میں پرسنلی پریفر نہیں کرتا اب نوائز پکچرز تو اس وجہ سے میں گرین اس کو بلکل ہی زیلو رکھتا ہوں ایون میری پکچرز میں اگر گرین بھی ہو کہ میں نے اگر ہائی آئیسو پر شوٹ کیا ہوا ہے تو میں اس کی نوائز ریڈیکشن کر دیتا ہوں اس کے بعد سب سے موسٹ امپورٹن ٹھیں لائٹ روم کی جو کہ کیمرا کیلیبریشن میں ہیو اینڈ سیچوریشن موڈ جس کی وجہ سے آپ کی پکچر پر اورنج اور ٹیل افیکٹ آتا ہے جو کہ اچیو میں کرتا ہوں اکثر اپنی پکچرز میں تو نورملی وہ اورنج یا ٹیل افیکٹ آپ کا ان دو سلائیڈر سے آتا ہے ریڈ پرائمری اور بلو پرائمری اس پکچر میں ریڈ اور بلو کلرز بہت کم ہیں تو اس وجہ سے وہ افیکٹ نہیں آرہا میں ایک پکچر اور اوپن کرتا ہوں اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا افیکٹ آتا ہے یہ پکچر اوپن کی سیم سارے سٹیپس ہو ہی رکھنا ہے ایمپورٹ پر کلک کروں گا صرف ایمپورٹ ہو گئی ایمپورٹ کے پاس ڈیولپ پر کلک کروں گا پکچر میری ڈیولپ موڈ میں آ جائے گی اچھا اب اوپر کی چیزوں کو میں ابھی فیلال نہیں چھڑا بھی صرف ان چیزوں کو میں بتاتا ہوں یہ جو بلو بلو اس کا جو کلر ڈارک بلو ہے اس کو میں تھوڑا سا ایکوہ کلر یا تیل کلر میں اگر چاہتا ہوں تو میں کیسے کر سکتا ہوں یہاں سے یہ بلو پرائمری کو میں ہنڈرڈ پرسنٹ کروں گا ڈیپینڈ کرتا ہے پکچر پر اسی طرح ان سلائیڈرز کو آپ نے چینج کرنا ہے اور اپنی مرضی کے مطابق جو افیکٹ آپ چاہ رہے ہو مائنس پہ لے جاؤ پلس پہ لے جاؤ ان کے ساتھ آپ کھلو ان کے ساتھ چینجز کریں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ کون سی ریڈنگ پہ آپ کو کیا افیکٹ مللا ہے پریکٹس کرتے رہیں چیزیں آپ کو سمجھ میں آتی رہیں گی اسی طرح یہ بلو کلر جو ہے میں چاہ رہا ہوں کہ یہ مزید تھوڑا سا اور ایکوہ کلر میں چلا جائے تو اسے بلو سلائیڈر کو اگر میں انکریز کر دیتا ہوں تو یہ میرے پاس تیل افیکٹ آ جائے گا یہ اورنج افیکٹ ہے میں اورنج کو اور تھوڑا سا پنگ کی طرف ریڈ کی طرف لے جاتا ہوں یا یہ لوگو میں اور چینج کرنا چاہوں تو سلائیڈر کے ساتھ آپ نے کھیلنا ہے آپ نے ان چیزوں کو سمجھنا ہے کہ کب کس چیز پہ کیا افیکٹ ہوگا یہ دیکھیں میں مختلف سلائیڈر کی ریڈنگ چینج کر رہا ہوں تو پکچر پہ کس طرح سے افیکٹ اس پہ آ رہا ہے اب کلر گریڈنگ کر دی اس کے بعد اگر میں اس پہ ٹون کر کرنا چاہوں اب میں اس پہ فیڈ افیکٹ ایڈ کر سکتا ہوں تو یہ فیڈ افیکٹ ہو گیا صرف یہ نیچے والی آریے کو میں یہاں پہ ڈاٹ لگاؤں گا تو یہ ہے کہ یہ کنٹرول کر رہا ہے اس پہ اس ایڈیا کو یعنی کہ اگر میں ڈاٹ لگا کے اس کے جو کرو ہے اس کو اوپر نہیں کروں گا تو یہ پورا کرو اوپر ہو رہا ہے تو اس وجہ سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کا جو یہ اپشن ہے اس کو لینئر پہ رکھیں پوائنٹ کرو کو اس کے بعد دو پوائنٹ یہاں کلک کریں ایک پوائنٹ یہاں ہو جائے گا آپ کا ایک پوائنٹ یہاں ہو جائے گا یعنی یہ شیگو ایریا یہ میinge ٹون ایریا ہے اور یہ آپ کائلیٹ ایریا ہے اس کو یہ آپ کی ہائیلائٹelerوں کو چینجز کریں ہائیلائٹ پ PAC اس کی تابع کر اگر اگر میں ا دقائے کو چینجز کریں اکار اس پہ تابع کر ن تاہ존 اس کو در ہائیلائٹہ تو یہ اکار سے چینجز کریں شاہر تو یہ یہاں پہ چھوٹے چھوٹے سا ڈاٹ آ رہے ہیں تو میں چینجز کر رہا ہوں تو جو میرے سینسر پہ جو ڈاٹ سے وہ شو ہونا شروع گئے ہیں جو ڈرٹ پارٹیکل سے وہ شو ہو رہے ہیں وہ کس واجہ سے شو ہو رہے ہیں کیونکہ میں نے اپیرچر ایف 20 پہ یوز کیا ہے جو پہلی والی پکچر تھی وہ اپیرچر اس کا ایف 13 تھا اس واجہ سے اس پہ زیادہ شو نہیں ہو رہا تھا لیکن یہ پہاڑی علاقہ تھا اور یہاں پہ بہت زیادہ دھول مٹی تھی یہ دادو کا ا ایریہ ہے گورا کے لیسٹریشن آپ لوگوں نے سنا ہوگا اس کے بارے میں بہت خوبصورت جگہ ہے تو جب میں لینس چینج کروں تو لینس چینج کرنے کے ترمیان جو دھول مٹی کے پارٹیکلز ہیں وہ سینسر پہ چلے جاتا ہے تو اس وجہ سے اس پہ افیکٹ آ جاتا ہے لیکن اگر آپ وائیڈر اپیرچر پہ شوٹ کر رہے ہیں یعنی کہ ایف 5.6 ایف 6 یا ایف 2.8 وغیرہ پہ تب جتنے بھی پارٹیکلز ہوں وہ نارمالی شو نہیں ہوتے لیکن جس طرح آپ اپیرچر کو اس کی ویلو بڑھاتے جائیں گے پارٹیکلز شو ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ سینسر کو ساف رکھیں سینسر کی صفائی کریں اپنے گیرز کو جو ہیں اس کا ساف سترائی کا خیال رکھیں زیادہ سے زیادہ تاکہ وہ آپ کو اچھا ریلل دے سکے اور اگر آپ اس کو ریسیل بھی کریں تو اس کی ریسیل ویلیو بھی زیادہ ہو سکے تو یہ جرنل اس کی ساری چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کو مشکل لگتی نہیں لیکن امید ہے کہ آپ ایزی لگیں گے اور چیزوں کو سمجھنے میں آسانی ہوگی اس کے علاوہ بھی اگر کوئی پرابلم ہے کوئی کنفیوشن ہے فیل فری تو آسک تو میں ان سب چیزوں کا جواب دوں گا اپشن وائز آپ پوچھ سکتے ہیں اب میں نے ساری اپشن کلیر کر دی ہیں کہ کون سی اپشن کیا ہے اس کا نام کیا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں تو کوئی بھی مسئلہ ہو کمنٹس میں کمنٹس کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹس چھوڑ دیں یا انسٹرگرام پہ مجھے ریچ کریں تو میں چیزوں کو کلیر کروں گا اور آپ کی جو بھی کنفیوشن ہے اس کو کلیر کرنے کی کوشش کریں گا تینکیو سو مچ اللہ حافظ اچھا ایک ایمپورٹن چیز جو میں بھول گیا ایڈ کرنا تو یہ میں اسی ٹیٹیوریل میں ایڈیشن کر رہا ہوں وہ یہ کہ پکچر آپ کی ایڈیٹ ہو جائے پھر فائنل کرنے کے بعد اس کو سیف کیسے کریں گے کافی لوگوں کو یہ نہیں بتا ہوتا تو اس کا سیمپل سا طریقہ ہے کنٹرول شفت ای 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 ایک ایک ایس پر کلک کریں گے آپ تو آپ کی جو پکچر ہے یہ ایکسپورٹ ون فائل کا اوپشن آ جائے گا ٹھیک ہے اس میں ایکسپورٹ ٹو ہارڈ رائیف کیونکہ آپ ہارڈ رائیف میں سیف کر رہے ہیں اچھا جیسے کہ میں نے شروع ہوں بتایا تھا کہ ڈوپلیکیشن کے وقت کہ آپ ڈیکسٹو پر اپنے ایک فولڈر بنا سکتے ہیں جس میں آپ کی جتنی بھی ایڈیٹڈ فائلز ہوں گی وہ وہاں جا کے سیف ہوں گی تو یہ ایکسپورٹ لوکیشن کا جو اوپشن ہے اس میں سپیسیفک فولڈر رہنے دیاں فولڈر میں یہاں پہ ڈیفائن کر دیں کہ ڈیکسٹو پہ چاہیے جس پات پہ آپ کو چاہیے فولڈر وہاں پہ وہ فولڈر کر دیں اور فولڈر کو سیلیکٹ کر دیں تو یہ ہوگا کہ جب بھی آپ کنٹرول شفٹ ای دبائیں گے تو آپ کی جو فائل ہے بار بار آپ کو فولڈر سیلیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی ساری فائلز جو ہیں وہ اوریجنل فائل آپ کی سیف بھی رہے گی اور جو ایڈیٹڈ فائل ہے وہ ایکسپورٹ ہو رہی ہوگی ڈیکسٹو پہ اگر رینیم فائل نیمنگ میں اگر آپ رینیم بغیر کرنا چاہے تو یہاں پہ دے سکتے ہیں لیکن اس کی ضرورت نہیں ہوتی پھر دوسری چیز ہے فائل سیٹنگس فائل سیٹنگس میں آپ کا ایمیج فورمٹ جی پیگ ہی رہے گا ٹھیک ہے آپ چاہے تو پی ایس ڈی 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 شاید گرافکس کے لئے یوز ہوتا ہے میں نے ٹیف کبھی یوز نہیں کیا ہے تو اس لیے مجھے اس کے بارے میں آئیڈیا نہیں ہے سیکنڈ چیز کلر اسپیس ہوتی ہے نورملی جو ہم پکچرز کو سیف کر رہے ہوتے ہیں وہ ایس آر جی بی میں کر رہے ہوتے ہیں ایس آر جی بی جو ہے وہ جرنل فارمیٹ ہے فیس بک انسٹا گرام پر سیف کرنے کے لئے لیکن اگر آپ ایڈ آر جی بی یا پرو فوٹو آر جی بی یہ پرنٹ کے لئے یوز ہوتے ہیں دونے چیز ہیں تو اس میں جو ہے یہ پرنٹ میں کلرز اس کے زیادہ اچھے آتے ہیں بنسبت ایس آر جی بی کے لیکن اگر آپ کا مقصد پرنٹ کرنے کا نہیں ہے سب آپ کو اس کو انٹرنیٹ پہ ہی اپلوڈ کرنا ہے انسٹا گرام فیس بک ٹویٹر وغیرہ جہاں پہ بھی آپ نے کرنا ہے تو آپ ایس آر جی بی یوز کریں کیونکہ اگر آپ نے ایڈ آو بھی آر جی بی یا پرو فوٹو آر جی بی میں سیف کیا تو اگر اس فائل کو آپ انسٹا گرام یا فیس بک پہ اپلوڈ کریں گے تو پکچر بہت ڈل ہو جائے گی اس کی کالیٹی بلکل آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی آپ سمجھیں گے یہ میں نے تو ایڈ ایسی کی تھی لیکن جب اپلوڈ کر رہا ہوں تو اس کا ریزلٹ کچھ اور یہ آر ہے وہ اس وجہ سے کیونکہ انٹرنیٹ جو ہے وہ ایڈو بی آر جی بی یا پرو فوٹو آر جی بی یہ کالر اسپیس کو نہیں سمجھتا نورمالی جو انٹرنیٹ پہ یوز ہوتا ہے وہ ایس آر جی بھی کالر اسپیس ہوتا ہے سیکنڈلی یہ کہ کالیٹی آپ ہنڈرڈ پرسنٹ رکھیں اگر چاہیں آپ ڈگریز کرنا چاہ رہے ہیں آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس اسپیس کامرہ ہے تو اس کو آپ 50 پرسنٹ کر دیں اس سے پکچر کی جو ریزولیشن ہے وہ ختم نہیں ہوگی یعنی اگر 6000x4000 ریزولیشن کی پکچر ہے تو وہ 6000x4000 ریزولیشن کی ہی پکچر رہے گی لیکن جو کالر کی ڈیٹیلز ہیں وہ کچھ کمی آ جائے گی بظاہر دیکھنے میں نہیں آتی لیکن اگر 12 ایم بی کی فائل ہے تو وہ 5 یا 6 ایم بی کی ہو جائے گی تو ایٹس مین کہ اگر اس کا جو ڈیٹا جو اس کی اسپیس ہے وہ ختم ہو رہی ہے یعنی کہ 12 ایم بی سے وہ ڈکریز ہو کے 6 ایم بی پر آ رہے ہیں تو ایٹس مین کہ اس کے اندر کوئی ڈیٹیلز جو ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں لوز ہو رہی ہیں اس کے علاوہ ایمیج ریسائزنگ چاہیں تو آپ اس کو ویٹھ اور آ ہائیٹ کے سابچے اپنے مطابق چینج کر سکتے ہیں ضرورت نہیں پڑتی کبھی یہاں پہ چاہیں تو وارٹر مارک آپ اپنا ایک وارٹر مارک بنا کے یہ یہاں پہ آپشن ہوتا ہے فائل اور ایڈٹ میں جا کے ایک وارٹر مارک کا آپشن آتا ہے وہاں پہ یہ ہے کہ آپ اپنا ایک وارٹر مارک سیف کر لیں گے اس کو جس طرح سے آپ نے ڈیزائن کرنا ہے وہ ڈیزائن آپ نے کر لیا اس کے بعد جب آپ اس پہ چیک لگا کے چھوڑ دیں گے تو آپ جب بھی جو بھی فائل آپ اپنی ایڈٹ کریں گے وہ اس میں آلیڈی وارٹر مارک ایڈ ہوگا یہ نہیں ہے کہ آپ نے فائل اوپن کرنی ہے پھر اس کو ڈریک اینڈ ڈراب کرنا ہے جیسے فوٹو شاپ پہ کرتے ہیں وارٹر مارک ایڈ کرنے کے لیے تو اس کی ضرورت نہیں پڑے گی باقی یہ پوسٹ پروسسنگ آفٹر ایکسپورٹ اس پہ ہی رہنے دیں باقی ایکسپورٹ پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس یہ ایکسپورٹ ون فائل اور یہ اس کا سٹیٹس آ رہا ہوگا یہ جیسے یہ وائٹ ہو جائے گا یہاں پہ دن لکھا ہوا جائے گا کہ ون فائل ایکسپورٹڈ جیسے یہ ابھی ہو رہا ہے یہ بڑی فائل ہے اور ابھی ریکارڈنگ بھی چل لیے تو یہ تھوڑا ٹائم لیتا ہے میرے پیسی پہ آپ کا پیسی اگر اچھا ہے ای3 ای5 تو اس پہ فوراں کے فوراں ہو جائے گی تو یہی ایڈیشن تھی یہ تک کہ یہ ٹاسک کمپلیٹیڈ لکھا آ گیا اسی طرح یہ ہے کہ آپ اگر ملٹیپل فوٹوز آپ نے اگر ٹائم لیپس ایڈٹ کیا ہوا ہے ٹائم لیپس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر پانچ سیکنڈ پہ آپ پکچر لیتے ہیں اب مثال کے طور پہ آپ نے پانچ سو چھ سو پکچر لیئے ایک ٹائم لیپس رہنے کے لیے اب ہر پکچر کو باری باری اگر ایڈٹ کریں گے تو میرے کال سے مہینہ گزر جائے گا اس کو ایڈٹ کرنا اور سیم ایڈیٹنگ بھی نہیں ہوں گی کیونکہ کہیں پہ آپ کوئی سیٹنگز رکھ رہے ہوں گے یا پھر آپ کو جتنی بھی ویلیوز ہیں وہ سب کو یاد رکھنا پڑے گا اس کے لیے سیمپل سا طریقہ یہ ہوتا ہے بلکہ وہ لنبا پروسس ہے میں ابھی بعد میں اس پر ڈسکس کروں گا پھر یہ ہے کہ ویڈیو پر ٹائم بہت بڑا ہو جائے گا بہت لنبا ہو جائے گا ویسے ہی ٹھرڈی منٹس کی ویڈیو ہو چکی ہے تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے سیمپل آپ نے ایک پکچر کو ایڈٹ کیا یہ سنگ کا بٹن دکھ رہا ہے کنٹول اے کریں گے تو جتنے بھی آپ کی ساری پکچرز ہیں جو ایلوم میں آپ نے اپلوڈ کی ہیں ایکسپورٹ کی ہیں سنگ پہ کلک کریں گے ایک پکچر ایڈٹ کر کے ایڈٹ کر کے ایڈٹ کرنے کی سیٹنگز ہیں وہ پوری پکچر جو جتنے بھی ایلوم میں تاوزنڈ، فوزن، فائف تھاوزنڈ ایوین ٹین تھاوزنڈ پکچرز ہیں وہ سب پہ ایڈٹ ہو جائے گی لائٹ روم بیسکس پہ ہی چلتا ہے ساری چیزیں یہی ہیں بس اس پہ پریکٹس کرنی ہے پریکٹس کر کے اپنے آپ کو اس پہ پرو بننا ہے بس یہ ساری چیزیں ہیں اس میں کوئی بھی کنفیوزن ہو تو فیل فری ٹو آسک اللہ حافظ